اسلام علیکم اچھا جی آج کی ہماری ڈرائنگ ہے فوٹ سٹیپ بیرنگ ٹھیک ہے یہ ہماری ڈرائنگ ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے پارٹس ہے جو کہ ہم نے اسمبل کر لیے تھے اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے وہ پانچ پارٹس دیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ اس کی بوڈی ہو گئی ٹھیک ہے دوسرا یہ اس کا بوش ہو گیا ٹھیک ہے تیسری یہ اس کی ڈسک ہو گئی اور چوتھی اس کی شافٹ ہو گئی اور یہ پانچ بھی یہ پن ہو گئی ٹھیک ہے یہ پانچ پارٹس ہے جو کہ ہم نے اسمبل کرنا ہے سب سے اسمبل والے ڈرائنگ جب بھی ہم بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بوڈی بناتے ہیں ٹھیک ہے بوڈی کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس بوڈی کے سائز کے مطابق اس میں کون تھا پارٹس جو ہے جس ہوتا ہے اب آپ اگر اس کا جو ہے ان ڈائے دیکھیں بوڈی کا چوراسی ایم ایم ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کا ڈائے چیک کریں گے بوش کا یہ بھی چوراسی ایم ہے اس کا مطلب اس ان ڈائے میں یہ بوش یہاں پہ فٹ ہون ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ سٹیپ پہ ہم بنائیں گے بوڈی دوسرے میں ہم بنائیں گے بوش جبکہ یہاں پہ نمبرنگ بھی مینشن ہے ٹھیک ہے کہ فرسٹ نمبر جو ہے اس کی بوڈی کے یہ بوڈی کا ایلیویشن ہے اور یہ بوڈی کا ٹاپ ہی ہو ہے جب بوڈی کو اگر آپ ٹاپ سے دیکھتے ہو تو ایسی دیکھیں گے یہ ایلیویشن سے دیکھ رہے ہو تو ایسی دیکھیں گے ٹھیک ہے فرسٹ سٹیپ میں ہم بوڈی بنائیں گے سیکنڈ سٹیپ گا یہ ب 중요 سکتی ہے تو اس کے بعد جگہ کشیلگا ہم اب کے لیے پننے کے بعد ہمیں یہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو جب ہی پن لگ جائے گی اس head آدم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آگے چوتھا نمبر اب چوتھا نمبر کس کا ہے وہ ہے اسے شافٹ کا ٹھیک ہے تو اس کا اب یہ جو پین کے اندر ریڈیس دیا ہوئا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ سو ایم ایم کا اس کا بھی ریڈیس ڈیڑھ سو ایم کا دیا ہو ٹھیک ہے تو یہ والا فیس بالکل اس ریڈیس کے اندر آکے فکس ہو جائے گا اور یہ ورٹیکل حصہ ہمارا ہی بوش میں بن گیا پین بھی اس میں فٹ ہو گئی شارٹ بھی فٹ ہو گئی اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک بچ گئی پین ٹھیک ہے تو یہ پین ہم نے یہ جو ہمارا تین نمبر پارٹس ہے ڈسک ڈسک میں ہول ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ آدھی پین ہم نے اس ڈسک میں پسانی ہے اور آدھی پین کا حصہ اس بوڈی میں پسانی ہے